موسیقی حضرباد میں تیسری مرتبہ منائے جائے گا اور یہ ہر سال گیارہ فیبروری کی دن منائے جاتا ہے اور اس میں تلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسر اسوسیشن اور گورنمنٹ ڈزامی تیپی کالیج العریف یونانی میڈیکل کالیج اور گلوبل یونانی میڈیکل کالیج کے اشتراک سے یہ پروگرام یہاں پر منقض کیا جا رہا ہے جس میں سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی رکھی جائے گی بچوں کے درمیان پی جی سکولر کی درمیان اور یہاں پر ایک تحریری اور تقریری مخالجات مطلب پریزنٹ کیے جائیں گے اور ان میں جو وینرز ہیں اور رنرز ہیں ان کو ایوارڈ سے نواز آ جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مطلب کہ جو بچے ہمارے پی جی سکولر سے ریسرچ کر رہے ہیں ان کی مخالجات گیارہ فیبروری کے دن صبح نووے سے یہاں پر ایک پروگرام منقض کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو بہتر مخالجات رہیں گے ان کو ایوارڈ سے نواز آ جائے گا آپ کو یہ بتاتا چلوں مطلب کہ یہ جو آج کا گیارہ فیبروری کا جو دن ہے وہ یونانی ڈے ہیں اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ یونانی کی فروہ ہو اور یونانی ہر قصف عام کے پاس پہنچ سکے اور چونکہ یونانی تاریخی علاج ایک ایسا علاج ہے جس کے اندر منیموم سیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا کے نئی کے برابر ہوتے ہیں اور اس کو اب عالمی سطح پر شورت حاصل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو حکیم عجمل خان مسیح الملک یہ عالمی دین بھی تھے مپسر تھے شایر تھے مصنف تھے حافظ بھی تھے بہت ہی عظیم شخصیت تھے اس موقع پر ان کی پیدائشی ایک سو ایک پیدائشی دی ہم یونانی یوم یونانی کے نام ہم سے منایا جاتا ہے تو اس موقع پر ہم ایک دس دین کا پروگرام کو ترطیب دیئے ہیں جس میں سپورٹس جو آلریڈی چل رہے ہیں بچوں کے ایکٹیویٹیس ان کے ساتھ ایکٹیویٹیس بھی چل رہے ہیں ان کے سیکنڈ جو میڈیکل کیمپس ہے میڈیکل کیمپس چار ٹوٹل سولہ میڈیکل کیمپس ہو رہے ہیں چار سیٹی میں ہو رہے ہیں باہ کے عزلہ میں ہم مناخت کیے ہیں اور مفت دواؤں کے ساتھ اور یونانی کو فروغ کے لیے پبلک میں آویرنیس آنے کے لیے جو یونانی ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ عام ہونے کے لیے ہم یہ میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں اس میں محکمہ آئیڈیش نے ہم کو دوائیں سپلائی کر رہے ہیں اور چوتھا جو دن ہے تخریری تحریری مقابل ہوں گے جس میں یو جی اور پی جی کے سٹوڈنٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یونانی ہم دستاریخ کے دن یہاں چاننار سے عفضل گھنس تک واک کریں گے یہ عفضل گھنس سے پھر چاننار آئیں گے یہ ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں محمن کے حیثے سے ہماری کمیشنر میڈم بھرشنی میڈم بھی شرکت کریں گے اور چند مینسٹر وغیرہ بھی آنے کی ہم امید ہے اور یہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کرنے کی بیدہ اطراف کے پبلک بھی آئیں گے یہاں کے اور سٹوڈنٹس وغیرہ یہ کامیاب ہوں گا انشاءاللہ بہتر سے بہتر اور جو گیارہ کے دن ہے وہ سبح میں سائنٹیفک سیشن ہوں گا جس میں پریزنٹیشن کیے جائیں گے پریزنٹیشن میں یہاں کے بچے جو ٹاپک ہیں جو ریسرچ کامیاب کامیاب جو علاج کر رہے ہیں پیپر پریزنٹ کریں گے جسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہو کر یونانی کو فروغ کے لیے ان میں نولیج بڑھیں گی اور شام میں والیڈیکٹری فنکشن ہوں گا جس میں تمام گیسٹ ہوں گے یعنی یہاں کے محمود علی صاحب پیناس منسٹر بھی شرکت کرنے کی امید ہے اور ہم کئی ہمارے گیسٹ ہیں انہوں آنے کی توقع ہیں یہ کالیس کے ہیں کالیس کے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں ہمارے اتین کالیس کے ہیں الاریف میڈیکل کالیج بلہ بڑا اور گلوبل یونانی میڈیکل کالیج پور نارسی اور نظامیاتی بھی کالیج کے اتیبہ اور اسٹیوئنس میں شرکت کریں گے یہ پروگرام یہ کہاں پر ہے یہ پروگرام نظامیاتی بھی کالیج میں ہوں اور رن بھی یہاں سے شروع ہوں گا یہ رن بھر ہے آپ صبح سات بجی سے ہوں جی ہوں سات بجی سے ہم جائیں گے اور یہاں پر ہمیں امید بھی ہے کہ بہت لوگ اس میں شرک ہوئیں گے اور کامیاب سے کامیاب ترین ہوں گا میں پریسپل نظامیاتی بھی کالیج ڈاکٹر شہزاد اسم ڈاکٹر اے خان سٹیٹ پریسٹنٹ تیلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسرز آسوسییشن آج ایک پریس کانفرنس مناخت کیے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یونانی ڈے منایا جا رہا ہے گیارہ فیبروری کو اس سلسلے میں منسٹری آف آئیش حکومت ہند کی جانب سے یہ تیپ آیا ہے کہ ہر گیارہ فیبروری کو جیسو ہر سال حکیم اجمل خان کی یوم پیدائش پر یہ دن منایا جائے گا اس سلسلے میں محکوم آئیش ہیدر آباد کی جانب سے تیلنگانہ راستر تیلنگانہ کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے چیف پیٹرن ڈاکٹر الگو ورشنی ڈائریکٹر ہیں اور کنوینر ہمارے نظام ایپی کالج کے پنسپال شہزادی سلطانہ ہے کو کنوینر میں ڈاکٹر اے خان ہوں اور میمبر میں ڈاکٹر حیدر ایمانی ہے اور میمبر میں ڈاکٹر عبو الحسن اشرف سی سی ایم میمبر اور ڈیولوپنٹ کمیٹی میمبر ڈاکٹر احسن فاروقی پروفیسر اس کے میمبر ہیں ڈاکٹر تنویر ممتاز میڈم جو سو وائس پنسپال بھی اس کے میمبر ہیں اور دوسرے بھی اس میں میمبر ہیں یہ کمیٹی تشکیل گئی تاکہ اس پروگرام کو جو سو گرانڈ سکسس کیا جائے کمیٹی کی جانب سے مختلف پروگرام شیڈل کیے گئے ہیں حکیم اجمل خان صاحب کے جو کیا بولنا چاہے ان کے خدمات جو ٹپ کے لیے ہیں انڈیا میں وہ اس کے بانی ہیں یہاں پر تو ان کی یاد میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حکیم اجمل خان کے خدمات میں یہ ہے کہ انہوں نے جامعہ ملیا اسلامیہ کے فاؤنڈر ہیں انہوں اور جو مسلم لیک کے فاؤنڈر ہیں اسی کے ساتھ جو یونانی میڈیکل کالیج اور ایرویدک میڈیکل کالیج خرول باغ کے بھی جو سو عبانی ہیں اور علیگرڈ مسلم یونیورسٹی کے بھی جو سو وائس چانسلر رہی چکے ہیں سرسائید احمد خان صاحب کے پیریڈ میں ان کو وہاں پہ وہ بعد میں وہ کالیج جو سو علیگرڈ تیبیا کالیج کے نام سے بھی موسم ہوا ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ کے چینلز کے ذریعے اس پروگرام کو سکسس کرنے کے لیے تمام یونانی برادرز کو اور یونانی کی چاہنے والوں کو اس پروگرام میں انوائٹ کر رہے ہیں تاکہ ساڑھے سات بجے ساڑھے سات بجے دس تاریخ کو ہفتے کے دن یونانی رن ہوگا اور اس کے بعد جو اسے وائلیڈیکٹری فنکشن ہے گیارہ تاریخ کو اس پروگرام میں تمام اتیبہ برادرز سے طلبہ سے اور یونانی کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جو اسو سکسس کریں اور شکریہ